اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو نظام مصطفیٰ اور قرآن کے حوالے سے جو ایک کنٹری بسائی جا رہی تھی ہم نے اس کو مسترد کر دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے بہت ہی صاف ہے وہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا ہے بلکہ صاف ہے ہمیں سب چیز منظور ہے لیکن نام نہاد کوئی چیز منظور نہیں البتہ وہ جملے ایسے ہیں کہ ان جملوں کو سیاق و سباق سے کٹیں گے تو وہ کفریہ جملے ہیں ہم نظام مصطفیٰ کو ہرگز ریجکٹ نہیں کر سکتے قرآن کی حکومت کو ہرگز ریجکٹ نہیں کر سکتے اس آئیڈیا کو ریجکٹ کریں گے جو پیش کیا گیا تھا نظام مصطفیٰ لانے کا اس طرح سے کہ قوموں کو بانٹ دیا جائے تو اگر جو وہ جملہ آیا ہے میں نے بہت پرانی بات ہے دوستوں نے ابھی نکال دیا لیکن وہ سب چیزیں آ رہی ہیں سب دیکھے کر کے دوستوں نے ابھی نکال دیا موقع ملا ہے تو میں دیکھے ایمان کا معاملہ تو نمبر ایک پر ہے تو میں اپنے لیے اپنی جماعت کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ایمان کے لیے یہ صاف طور پر اعلان کرتا ہوں کہ جو جملے نظر آتے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں ہرگز ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے اس سے رجوع کرتا ہوں اور نظام مصطفیٰ کو جو ریجیکٹ کرنے کی بات کرے اس کو میں سخت کافر کہنے کا لفظ نہیں ہوں کہ نہیں کہنا چاہتا ہوں حق بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں میں اس کو کسی خیمت پر برداشت اور منظور نہیں کرنا کر سکتا ہوں تو اس کو اس سے ہر طرح سے میں بلکل وضاحت کے ساتھ توبہ کرنے کا رجوع کرنے کا جو جس چیز سے آپ چاہیں وہ میں اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ جملے سننے سے خود مجھے لگتا ہے یہ کیا بات ہو گئے غلط ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ ابھی دوبارہ دوہر آتا ہوں آپ کو وہ جو انہوں نے پیش کیا تھا آئیڈیا اس آئیڈیا کو ہرگز ہرگز ہمیں منظور نہیں تھا کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے تھے قوم کو وہ جھوٹے تھے جس کی زندگی میں نظام مصطفیٰ نہیں ہو وہ قوم میں نظام مصطفیٰ لے کے آئے گا ہم ریجکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو جو ایسے لوگوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ دھوکہ دے رہے تھے قوم کو اور ستر سالوں میں واضح بھی ہو گیا ہے کہ وہ دھوکہ تھا اسی وقت واضح ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے اعلان کیا اگلے دن سب کچھ بننے کے بعد اس اعلان سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ کسی نظام کی ان کو کوئی چاہت نہیں تھی صرف مسلمانہ کا جذباتی استحصال کیا تھا آج بھی یہاں کچھ لوگ جذباتی استحصال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے بھی ہر طرح کے اس آئیڈیا کو ریجکٹ کرتے ہیں